ایک اٹھارویں صدی کی انگریزی کہاوت ہے Give a dog a bad name and hang him مطلب اگر کسی انسان کو بدنام کر دو تو وہ زندگی میں بہت مشکل اور پریشانی جھیلتا ہے پگلیٹ، سنکی، پاگل، مینٹل، کریک کئی لوگ اسے اس نام سے جانتے ہیں اس لوگ اسے میکس کے نام سے بھی جانتے ہیں پر میں نے اس کا نام رکھا نینو ہائی فرنڈز، کیسے ہیں آپ لوگ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نینو، اس کا نام نینو کیوں پڑھا سیکنڈ، نینو کو پگلیٹ، پاگل، مینٹل، سنکی یہ کیوں کہا جاتا ہے اور تھرڈ، کہ کیا نینو سچ میں پاگل کتا ہے کیا الگ ہے اس میں جسے دیکھ کر لوگ اسے پاگل کہتے ہیں اور سائنٹیفکلی کیا ریزن ہے اس چیز کا نینو اس کتے میں ایک معمولی سا ڈیفیکٹ ہے جو آپ کو دھوننے سے دکھائی نہیں دے گا نینو جس کے نینو میں ایک گہرائی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بینہ بولے سب کچھ کہہ سکتا ہے بس اپنی گہرائی بھری آنکھوں سے آپ کی طرف دیکھ کر نینو کھل کے اپنی زندگی جیتا ہے اور اپنے گینگ بچھو گینگ کا باڈی بیلڈر میمبر ہے نینو جسے زور زور سے آواز کرنے والی بائکس پریشان کرتی ہیں اور وہ انہیں دوڑا کر اپنے علاقے سے اپنی ٹیریٹری سے دور بھگانا چاہتا ہے پر یہ سب ان لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ نینو پاگل ہے نینو مینٹل ہے تو آج میرے کو ایک بہت ہی سیریس بات کرنی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ آج کل بڑی آسانی سے کسی کو بھی پاگل، مینٹل، سنکی بول دیتے ہیں اور لوگ بھی بلکل مائنڈ نہیں کرتے بہت کومن ہو گیا ہے یہ اور وہ اس لیے بھی نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس کی بات کا یقین کون کرے گا پر ڈاگز یہی بات میں ڈاگز کے لیے نہیں بول سکتا اگر کسی نے مجھے بول دیا کہ وہاں پر ڈاگی ہے تو میں نورملی اس رشتے سے جاؤں گا اگر میں ڈرتا ہوں ڈاگز سے تو میں اسے اگنور کروں گا اسے جاؤں گا ہی نہیں یا پھر جاؤں گا تو کانشیس ہو کے جاؤں گا اور وہ ڈاگز تو ایسے فیر کو سینس کر لیتے ہیں تو وہ اگریسیو بھی ہو سکتا ہے تو سوچ رہے ہو کہ کتنا ایشو ہے یہاں پر اور ایک بار نوٹیس کریں اگر میں کسی انسان کو بولوں انسان کے بارے میں بولوں کہ وہ تو پاگل ہے تو ہم یقین نہیں کریں گے پر اگر میں کسی ڈاگز کے بارے میں بولوں کہ وہ پاگل ہے تو ہم ایک دم سے یقین کر لیں گے ایک باری میں اور وہ ڈاگی اس کی وہی ماد ڈاگ پاگل کتے والی ریپیوٹیشن سے اسے پکڑ کے لے جائیں گے اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاگل کتوں کو سڑک پر چھوڑ دینا چاہے پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کتا پاگل نہیں ہے تو ہمیں مجاک میں بھی ایسی چیز اس کے بارے میں نہیں بولنی چاہے کیونکہ مجھے پتا لگ رہا تھا کہ اس کے نینو میں کچھ پرابلم ہے اور اس بات کا میں 50-60% شہر ابھی بھی ہوں کہ اس کے نینو میں سچ میں تو کچھ تو پرابلم ہے اور سیکنڈ ہے لائٹ اور شیڈو کے پرتی اس کا فیسینیشن نینو کسی ریفلیکشن یا شیڈو کو دیکھے گا تو بہت دیر تک اس کو چیز ہی کرتا رہے گا لائٹ اور شیڈو سے فیسینیشن کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بہت ہائی اینرڈی اور ڈرائیو والا کتہ ہے ایسا آپسیشن ورکنگ لائن کے ان ڈاکس میں دکھا گیا ہے جو کی ہرڈنگ اور ہنٹنگ گروپ سے بلونگ کرتے ہیں تو ایسے ہائی اینرڈی والے ڈاکس کو اگر پریابت ماطرہ میں فیزیکل اور منٹل ایکسسائز نہیں ملتی تو ان کے اندر ایسے ٹریٹس ڈیولپ ہو سکتے ہیں اور ہاں جو لیزر پوائنٹر والے گیمز ہم اپنے پپی کے ساتھ کھیلتے ہیں نا وہ پلیز بند کرتے ہیں نیچے ہمیں اور ہاں نینو کے اندر یہ چیز اتنی گمبھیر بھی نہیں ہے جس کے کسی کو نقصان ہو یا اس کو خود کو نقصان ہو کیونکہ اب اس کو پریابت فیزیکل اور منٹل ایکسسائز بچھو گئے انکرار ہے دن بھر رات بھر وہ ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں ایکسسائز ان کی ہوتی رہتی ہے تو نینو کے بارے میں میں کچھ چیز بولنا چاہتا ہوں نینو پاگل نہیں ہے اور ایسے ٹائپ کے کچھ آپ کو تھوڑے سے ڈیفرنٹ کتے ملتے ہیں جو جس کے اندر کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو پلیز ان کو پاگل مت بولو جب تک کہ آپ بالکل شور نہ ہو جاؤ کہ وہ پاگل ہیں آؤ نینو کی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور پتہ لگاتے ہوں کیا وہ سچ میں پاگل ہے کی نہیں نینو نینو پیارا ہے سٹرونگ ہے پروٹیکٹیو ہے کیوٹ ہے کڑلی ہے نینو ایک آئیڈیال گارڈ ڈاغ ہے ایک آئیڈیال کمپینین ہے اگر وہ پاگلیٹ ہوتا تو کیا وہ ہمارے ساتھ ایسے بیہیو کرتا کیا اس کے سامنے چار پانچ سال کے بچے ایسے بے فکری سے گھوم پاتے اور کیا وہ اتنے پیار سے اتنے حق سے ہم سے مل پاتا ہمیں اپنے اتنے نزدیک آنے دیتا وہ یہ سب ہمیں اس لئے کرنے دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں ٹرسٹ کرتا ہے اور ایسے کئی سارے ڈاغز ہیں جو ہمارے ساتھ اس لئے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ٹرسٹ کرتے ہیں ہم پر وشواس کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہٹ نہیں کریں گے اور ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے پر اگر ہم ایسے کسی بھی ڈاغ کو پاگل بول دیں گے منٹل بول دیں گے تو یہ ایک طریقے سے اس کا ٹرسٹ توڑنا ہی ہوگا کیونکہ لوگ پاگل گھتے کو جینے نہیں دیتے ہوپ کی آپ تک وہ بات پہنچی جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں تو اسی بات پہ آج کا ویڈیو اینڈ کرتے ہیں بتاک رہا ہوں ہمیں Aside ب Lizias شکریر ہمیں جگل صرف 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 صب موسیقی